موسیقی ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا ہدھد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا بلقیس کو پہنچایا اس نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ میں فرما بردار ہونے آ رہی ہوں تذکروں میں ہے کہ اس نے کنفارم کرنے کے لیے تسلی کے لیے یقین اور اتمنان کے لیے کچھ سوال کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ وہ سوال اس کی نظر میں ایسے تھے کہ ان کا جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا یعنی غیر مسلموں کو بھی یہ بات معلوم کہ اللہ کے نبی کا علم خاص ہوتا ہے ویسا علم کسی اور کو نہیں ہوتا اس نے وہ سوال کیے حضرت سلیمان نے جواب دے دیئے اس کی تسلی ہو گئی وہ اپنے ہاں سے چل پڑی حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے قرآن میں واقعہ پورا موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ملکہ سباب بلقیس کے تخت تک ایک مہینے کے جانے کا اور ایک مہینے کے آنے کا یعنی آنا جانا دو مہینے کا فاصلہ کوئی سفر کرے تو ایک مہینہ جانے میں لگے اور ایک مہینہ آنے میں لگے وہ وہاں سے روانہ ہو چکی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے اس میں آپ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں اور اولیاء بھی ہیں دیگر جنات وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کون ہے یا ایوہ الملعو ایوکم یعتینی بی عرشیہا قبل ان یعتونی مسلمین تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا عرش لفظ عرش آیا ہے تخت کے لیے لفظ اللہ کے عرش کے لیے بھی عرش ہے اس ملکہ کے تخت کے لیے بھی عرش لفظ ایک ہوتا ہے مگر جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو مانا اور جب اس ملکہ کی طرف تو مانا تخت تو جب تک حقیقی مانا مراد نہ لیے جائیں برابری نہیں آتی لفظ ایک ہی ہے کہ اس کا عرش اس کا تخت کون ہے جو اس کے یہاں آ کر مسلمان ہونے سے پہلے پہلے لے آئے وہ روانہ ہو چکی ہے آنے جانے کا رستہ دو مہینے کا ہے اور حضرت سلیمان فرما رہے ہیں اس کے یہاں آنے سے پہلے تو پتہ چلا دیر سے ہونے والی بات جلدی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے حضرت سلیمان فرما رہے ہیں نبی کسی غلط چیز کا مطالبہ تو نہیں کریں گے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حضرت سلیمان اعلان فرما رہے ہیں اور وہ تخت ستر گز لمبا چالس گز چوڑا اس کے پائے لوہے کے زمین میں گڑے ہوئے اس پر سینکڑوں کرسیاں اس میں لوہا سونا چاندی ہیرے جوارات شیشہ کیا کچھ لگا ہوا تھا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پانچ سو آدمی مل کر اس کو بمشکل ہلا پاتا تھا اتنا بڑا تخت اتنے فاصلے پر رکھا ہوا حضرت سلیمان فرما رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے کون لائے گا قال عفریتم من الجن ایک بہت بھاری بھرکم جس کو اب دیو ہے کل ہیوی ویٹ جن بولا کیونکہ جن بھی حضرت سلیمان کے ماتہت تھے ان کے حکم کے تابے تھے یہ اللہ کی مخلوق ہے اس نے کہا انا میں آئی مائی سیل میں آتی کبھی ہی آپ کے پاس لاؤں گا کہ آپ کے دربار کا ٹائم جو ہے اسی طرح آپ اپنی نشست پر بیٹھے رہیں گے آج کے آج آپ کے دفتر کا دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا اور میں قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں کچھ سامان نکال کے ادھر ادھر نہیں کر دوں گا سالم لے کر آؤں گا جن بولا یعنی سیم ڈی ڈلیوری آج کے آج لے آؤں گا حضرت سلیمان فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اللہ فرماتا ہے پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم مِن کا لفظ آیا جو باز کے لیے سم فیو کے لیے پورے کے لیے نہیں یہ نہیں فرمایا علم الكتاب نہیں علم من الكتاب کتاب کا کچھ علم تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا اللہ والا تھا اس کا نام عاصف بن برخیہ مفسرین نے بیان کیا ہے اس نے کہا آنا آتی کبھی میں اس کو یعنی تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا کتنی دیر میں جن نے کہا تھا میں آج کے آج آپ کے دفتر کا وقت پورا نہیں ہوگا میں لے آؤں گا یعنی چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں یہ کیا کہہ رہے ہیں قبل ان یرتد الیک ترفق اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام آپ اپنی آنکھ نہیں جھپکیں گے میں لے آؤں گا سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا لاؤ اس نے کہا لیجئے رکھا ہے فلمہ رآہو مستقرا عندہو حضرت سلیمان نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا قال آہازہ من فضل ربی فرمایا یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے اتنا ناممکن معاملہ ایک مہینے کے جانے کا رستہ ایک مہینے کے آنے کا رستہ اتنا وزنی تخت کے پانچ سو آدمی مشکل سے اٹھا پائیں اکیلا وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا اس کو حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے تو جس کے لیے اللہ فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَبِيرًا یعنی رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ تو فضل عظیم بظاہر یہ دیکھیں ناممکن بات ہے دو مہینے کا فاصلہ اتنا وزنی اور پلک جھپکنے سے پہلے آ جانا تو یہ اگر کچھ فضل ہے تو جس پہ فضل عظیم ہے اس کی کتنی شان ہوگی کتنا مقام ہوگا بلا شبہ ہم صحیح کہتے ہیں سب سے اولا وعلا ہمارا نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اس کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہ توبہ موسیقی 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 موسیقی